موسیقی ہم ان سے بات کریں گے اور نیوجید سکھشکوں سے جڑے مسئلے کو بہتر جاننے کا پریاز کریں گے ششید جی سب سے پہلے آپ کا لائف سیٹیز پر بہت سواگت ہے آج اخباروں میں ایک سرکھیاں تھی سوبے میں سکھشکوں کی بھرتی بند کرنے کو ملی منظوری ایک ہیڈلائن جو تھا وہ ملا جلا کر کچھ اسی برکار سے ہر ویڈیا سنسطان اور چینلز پر چل رہا تھا اس کا ارث ابھی سکھشکوں کیا نکالنا چاہیے جہاں تک اسٹھائی سکھشکوں کی بھرتی بند کرنے کا سوال ہے تو بیہار سرکار نے اوپچاریک روپ سے دو ہزار چھ سے ہی اسٹھائی سکھشکوں کو بند کرنے ہیتو نردیش جاری کیا ہاں چونتیس ہزار پانسو چالیس سمورگ کے سکھشکوں کی بہالی دو ہزار بارہ تیرہ اور آج تک وہ پرکریہ چل رہی ہے لیکن نئی بہالی کرنے کی جو پرکریہ تھی اس پر ویرام لگانے کا نردیش بیوہاگ نے جاری کر دیا تھا آج یہ اسپسٹ ہو گیا کی صوبے میں اسٹھائی سکھشکوں کی بھرتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ کے حسابن بیہار سرکار کے نیوورنگ اسکول سسٹم جنم در میں گراوٹ نامانکن در میں بردھی اے بام ان کارنوں کو سپریم کورٹ نے جائز ٹھر آیا اور بیہار سرکار کو اس کے لیے پریت تھپ تھپ آئی ہے پریریت کیا اب سوال یہ ہے کی بیہار سرکار نے ادھک سکھکوں کا حوالہ دے کر کے ادھک نامانکن کا حوالہ دے کر کے اپنی پیٹ تھپ تھپ آئی ہے لیکن میں ایک سوال آپ کے چینل کے مدھیم سے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا دو ہزار چھہ کے پہلے بیہار کی سکھا کا پیمانہ صحیح نہیں تھا کیا کیا اُس سمیں بچے ڈاکٹر انجنیئر آئی ایس آئی پی ایس نہیں بنتے تھے کیا کیا اُس سمیں بیہار کی سکھا گرد میں تھی نہیں آپ نیوجت سکھکوں کی سیوہ سویدھاؤں میں کٹ ہوتی کر کے سکھا کا بھلا نہیں کر سکتے کن سویدھاؤں میں کٹ ہوتی ہو رہی ہے نیامیت سکھکوں اسثائی سکھکوں اور نیوجت سکھکوں کی سیوہ سویدھاؤں کی جبکہ نیوجت سکھکوں کی سویدھاؤں سے پورے کے پورے مرہوم ہیں ان تمام سویدھاؤں سے پورے کے پورے مرہوم ہیں جی ہاں بالکل کیونکہ نیوجت سکھکوں کے ساتھ شروعاتی دور سے لے کر آج تک دونوں سرکاروں نے کیندر اور راج دونوں سرکاروں نے دویم درجے کا بیوہار کیا ہے میرا یہ کہنا ہے جن نیوجت سکھکوں کے کندھوں پر راج کی سکھک کا بہار آپ نے ڈالا ہے اگر وہ آسنتوشت ہوں گے اگر وہ سویدھا ہین ہوں گے اگر وہ بیپن ہوں گے تو ایسی اسطھیتی میں یہ سکھک کی بہتری کا پیمانہ نہیں ہو سکتا اس دسا میں یہ سکاراتمک قدم نہیں مانا جاسک بیہار کے سرکاری سکولوں میں لگ بک 66000 سکھک جو ہیں وہ نیومیت ہیں اور باقی چار لاکھ سکھک جو ہیں وہ نیوجت ہیں جیادہ سنکھیا نیوجت سکھکوں کی ہے اور اس معاملے میں سفلتہ حاصل کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے سرکار کی پیٹ بیش لئے تب تفائی ہے 54000 کروڑ روپے سرکار نے بچائے ہیں لیکن بچائے ہیں کس چیز سے سکھشا پر نہ خرچ کر کے آپ ایک اگزامپل دے رہے تھے چڑیاں سے جڑا کیوں سے سویدھائیں ملے جی جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی چڑیاں انمکت ہوتی ہے تو وہ ہردہ سے گاتی ہے اور اپنا نیسرگک بھاو بھاو بھنگیما پرکٹ کرتی ہے لیکن اسی چڑیاں کو اگر پنجرے میں ڈال دیا جائے اسے اس کے منونکول نہیں رکھا جائے تو وہ رو سکتی ہے چلا سکتی ہے تو اسی طرح نیوجت سکھکوں کے سویدھاؤں کی کٹاوتی کر کے آپ نیسرگک روپ سے پراکرتک روپ سے سکھا کا بھلا نہیں کر سکتے یہ بلکل اسپسٹ ہے اس لیے آپ کے چینل کے مادھیم سے میں سرکار کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نیوجت سکھک اور نیمیت سکھک ان دونوں کی کاری افدھی دونوں کا کاری اصطل کاری کی پروڑتی کاری کے گھنٹے بشے سب سمان ہے پھر ان دونوں کے بیچ اتنا بڑا بیوید کیوں کتنا بڑا بیوید جہاں تن کے آدھار پر اگر میں پوچھنا چاہوں تو یہ بیوید کتنا بڑا ہے دوگنے سے ادھک کانتر آپ لوگ ایک ہی سکول میں پڑھاتے ہیں ساتھ میں آتے ہیں جاتے ہیں مگر کچھ ایسے سکھشک بھی ہیں جنہیں دوگنا جو ہے وہ جو پرابت ہوتا ہے جی جی بلکل دوگنے سے ادھک بیتن آج اگر ایک نیو جی سکھشک کی بہالی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کی نیو جن نیمہ والی جو سنسودھت نیو جن نیمہ والی ہے اس میں اس کا اسپسٹ پرابدھان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی سکھشک جو ٹی ٹی پاس اس ٹی ٹی پاس نیو جیت ہوتے ہیں انہیں دو برسوں تک بینہ گریڈ پے کے رکھا جائے گا اس حسابن ان کی سیلری چودہ سے پندرہ ہزار روپے بنتی ہے لیکن اگر جو اسٹھائی سنورگ میں اگر آج بہالی ہو تو ایسے سکھشکوں کو لگ بگ چالیس ہزار یا اس سے ادھیک ویتن پرابدھ ہوگا ایک بڑا بہت بڑا انتر ہے دونوں کے بیچ ویتن کے ساتھ ساتھ جو سوویدھائیں ہیں آج ایک نیو جی سکھشک کی مرتیو آج ہو جاتی ہے تو اس کا پڑیوار سڑک پر آ جاتا ہے کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے ہمارے نیو جی سکھشک کچھ ایسے ہیں جو اب سیوانیبریت ہو رہے ہیں سیوانیبریتی کے اوپرانت ان کے لیے سرکار نے کیا ویوستھائیں کی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ویوستھائیں کیا کچھ نہیں as a daily wages worker سرکار نیو جی سکھکوں کو ٹریٹ کر رہی ہے نہ ہمارے پاس pension ہے نہ ہمارے پاس گریچوٹی ہے نہ ہمارے پاس EL ہے نہ ہمارے پاس بھویسنیدھی ہے کسی طرح کی کوئی سوویدھا نہیں ہے انکمپا کا جہاں تک سوال ہے تو پہلی بار 2006 میں انکمپا کا پرادھان نیو جی سکھکوں کے لیے کیا گیا تھا جسے 31-3-2-0-15 کو چھین لیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اب اب وہی بیقتی سکھک بنے گا جو ٹی ٹی اور ٹریننگ دونوں پاس ہوگا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کی جو بیقتی ٹی ٹی اور ٹریننگ پاس رہے گا وہ انکمپا کی نوکری کیوں لے گا وہ خود کی نوکری کیوں نہیں لے گا اور چار لاکھ لگوگ نیو جی سکھک ہیں ان کے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کتنے لوگ اس کرائیٹیریہ کے تحت انکمپا کے پات رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ نیو جی سکھکو پر آئے فیصلے ساللوک سبھا چناؤں پر کیا اثر پڑے گا لیکن اس سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ گرو جی آپ بھی سمجھتے ہوں کہ ایک راجے کے وکاس کے لیے سکھشا کتنی ضروری ہے ہم ویسے ایک دیش میں ہیں جہاں پر کرناٹک کرل ڈلی جیسے راج ہیں جو سکھشا میں عبود پور وکاس کر رہے ہیں سکھشا کے چیتر میں جب تک ہمارے بچے ہماری بچیاں پڑھیں نہیں ہمارا سماج اچھا نہیں ہوگا ہمارے جو رج ہے وہ وکاس کی طرف اس رفتار سے نہیں پڑھ پائے گا کیا کمیاں آ رہی ہیں اس کو صدھارہ کیسے جائے بیہار بھی سکھشا کے چیتر میں اس طرح سے پرغطی کر کیونکہ یہ بات ستھ ہے اور سرکار کے جو لوگ ہیں وہ بھی پلہ نہیں جھار سکتے کہ اگر کسی چیز کا وکاس سب سے دھیمی رفتار سے ہوا ہے بیہار میں تو وہ سکھشا ہے حالات دیکھنے لائک بھی نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سکھشا بہت ضروری ہے لیکن ایسا کچھ ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ پندرہ سال یا پچھلے تیس اس بات کا سب سے بڑا پکش دھر ہوں کہ سکھ سمان افسر ہر لوگوں کو ملنے چاہیے ہر ویکتی کو ملنا چاہیے لیکن جہاں تک آپ کے پرسن آ رہے ہیں تو میں دو تین پرسن کا جواب ایک ساتھ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ دیکھنے لائک ستھتی نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں کہ سپمانیہ سپریم کورٹ میں بحث کے دوران کیندر سرکار اور راج سرکار ان دونوں سرکاروں نے اپنا پکش رکھتے ہوئے یہ کہا کہ نیوجد سکھ ایوگ ہیں اور اس کے اُلٹ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے نیوجد پرکریہ شروع کیا ہے ہمارے سکھ در میں بردھی ہوئی ہے تو ایک ساتھ یہ دونوں بیان آنا اپنے آپ میں بیرودھا بھاس کو در ساتا ہے میں اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے سرکار سروچ نیائیلے کا نیائی نیرنے جو آیا ہے اس پر کسی طرح کی کوئی پرتکریہ میں نہیں دوں گا لیکن اتنا جرور کہوں گا کہ یہ ایک چونکانے والا حد پرف کر دینے والا فیصلہ ہے اور اس کو لے کر کے سکھ شکروں میں کافی روش آکروش اور آسنتوش ہے سرکار جب ایسا برطاف کرتی ہے یا جب ایسے فیصلے آتے ہیں تو کیا سکھشکوں کے بیچ نکارات مکتہ آتی ہے پڑھائی کو لے کر پڑھانے کو لے کر جی بلکل دیکھئے میں نے آپ کو کہا کہ ایک سکھک دو حراج جی رہا ہے ایک نیو جی سکھک دو حراج جی رہا ہے ایک طرف وہ سرکار کی اپی نیتیوں کا سکھک ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ اپنے سوا دھرم پر ٹکا ہے ہمارا کرم ہے بچوں کو اچھی سکھا دینا ہم پریشان ہو رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں سرکار کی نیتیوں کا سکھ رہے ہیں با اپنے مول کرم سے بیموک ہونے کا کاری نہیں کیا ہے ہم اتنی ہی نشتھا لگن امانداری اور تنمیتہ سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو آگے لے جا رہے ہیں اور لے جاتے رہیں گے لیکن سرکار کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ کرتے رہیں گے اب نے بیچ مجھا مارنے کے چکر میں ہوں گے سکھ شا کے لیے اپنے کام کو اپنے دائیتو کو اس طرح سے پورا نہیں کر رہے ہوں گے ہم لوگ کوئی بھی کار جو سرکار کراتی ہے وہ سکھ شکوں کے بینہ سمبھو نہیں ہے اور میں نے پرم میں آپ کو بتایا کہ بیہار میں لگ چار لاکھ نیو جی سکھ ہیں اور وہ چار لاکھ نیو جی سکھ چک ہیں ان کے علاوہ ان کے پریوار کے دس لوگ یعنی لگ چالیس لاکھ لوگ اس نیائی نیڑنے سے پربابیت ہوئے ساتھی ساتھ ان کے ویچار سے سرکار کہیں نہ کہیں اس پورے نیائی پرکریہ میں سکھ شکوں کو سمان کام سمان ویتن نہیں دلانے ہے اور یہ بات وہ بھلی بھاتی سمجھ رہے کوئی بڑا فیصلہ آپ لوگ لینے کی پلاننگ کر رہے ہیں آگے پردرشن سے جوڑی ہوئی کوئی فیصلہ آ سکتا جی بلکل میں بتا دنا چاہتا ہوں کہ آگامی 26 مئی کو راج کے تمام نیو جی سکھ 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 اس سکھ سکھ ایو ان کرمچاری سنگٹ سکھ بیٹھ ہو بیہار راج پرارمبک سکھ سنگ نے اس بیٹھ کا آیو جن کیا ہے اور اس میں تھوس نیڑنے لیا جائے گا آچار سنگیتہ کی سمان پرانت پورے بیہار میں سکھ آندول ہوں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور آندول ن کی روپ ریخ 26 مائی کو آپ کے چینل کو بتا دی جائے آپ لوگوں کو نیوجن پہ رکھا گیا اگر سرکار آپ کی بات مان لے تو پنچانویں ہزار کروڑ کا بوجھ بڑھے گا ابھی چوون ہزار کروڑ بچ گئے تو آپ لوگوں کو کیا نہیں لگتا ہے کہ یہ جو شب آپ نے کہا کمپرومائز مجھے ہنسی آ رہی ہے ایک سکھ اسی کے لیے ہے ایک نیوجی سکھ اسی کے لیے ہے پندرہ سو سے لے کر کے آج چھوٹے ویتنوان تک ہم نے یہ کیا ہے ہم پرتے دن کرتے ہیں سرکار کی نیتیوں کے ساتھ بیوہ کی بیوہ کے فرمان کے ساتھ یا جو لوکل باڈیز ہیں ان کے دوارہ دیئے گئے انسٹرکشن کے ساتھ کل ملا کر کے ایک میں سکھ بہت ضروری ہے تب ہی ایک اچھے سماج کا نرمان ہوگا اور جس وکاس کی دوڑ میں ہم پہلے ہی پیچھے چھوٹ چکے ہیں اس میں اپنی جگہ پر پہنچنے کام پر پیاس کر پائیں گے آپ live cities کے ساتھ بنے رہے ہیں ہر update سے ہم آپ کو جوڑ رہے ہیں سیسر جی آپ نے وقت نکال آپ کا بہت شکریہ آپ بھی ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تو اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر لیں دنواد